بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم سپائسی فش فرائی بنانے لگے ہیں میرے طریقے سے آئیں مل کے بناتے ہیں یہ دو عدد فش لے لی تھی میں نے یہ میڈیم سائز کی فش ہیں آپ کے پاس کوئی بھی اولیبل ہے فش اس کی کٹنگ نہیں کرنی ہم نے فل بنانا ہے فل بنانے کا اپنا ہی مزہ ہے اس کو اچھے سے دھولیں گے اور اس میں اب ہم کٹ لگا دیں گے میں تقریباً تین کٹ دونوں سائٹ پہ لگاؤں گی ذرا ڈیپ کٹ لگائیے گا تاکہ مسالہ اندھر تک جائے ہم تھوڑی چٹ پٹی سے بنائیں گے فش ایک ایسی چیز ہے جو اگر ڈیپ فرائی ہو اور کڑک ہو تو اسے بچے بھی شوک سے کھاتے ہیں اور بڑے بھی تو ہم اسے ڈیپ فرائی کریں گے اور کرسپی بنائیں گے یہ دیکھیں میں نے سب کی اس طرح کٹ لگا لی ہیں دونوں سائٹ سے آئیں اس کا ہم مسالہ تیار کرتے ہیں تین عدد بیسن کے چمچ ڈالیں گے ایک چمچ حلدی ایک چمچ لال مرچ میرے پاس جو ہے وہ بہت تیز ہے تو میں اس حساب سے ایک ڈال رہی ہوں ایک چمچ گرم مسالہ نمک خاص بے ذائقہ اور دھڑا مرچ ایک چمچ دھڑا مرچ بھی بہت تیز ہوتی ہے تو آپ اپنے ذائقے کے حساب سے ڈالیے گا اب اسے اچھے سے مکس کر دیں گے تقریباً آدھا کپ پانی ہے وہ اس میں ڈالیں گے آستے آستے اور اسے مکس کرتے جائیں گے ہم نے اس کا پیسٹ بنانا ہے ذرا سمودھ سا پیسٹ ہو آپ لوگوں کو یہ آواز آ رہی ہوگی تو یہ توتے کی آواز ہے بلکل چپنی باتا تو آپ میرے ساتھ اس کی آواز بھی سنیں ہمیں اسے اور تھوڑا سمودھ کرنا تھوڑا سا پانی اور ڈالیں گے ایک پیسٹہ بن جائے جو فش کے ساتھ اچھے سے لگ جائے اور اپنی منگلی کی مدد سے آپ تھوڑا سا اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں نمک و مک تیکھا آپ جتنا بنانا چاہیں جتنا ایٹ کریں گے اتنا تیکھا ہوگا اب یہ ہو گیا اب اس میں ہم نے فش جو ہے وہ ڈپ کر دینی ہے مسالہ اچھے سے لگائیے گا اور اندر تک لگائیے گا اس کے اور اس کے بعد اس کو ہم نے پندرہ سے بیس منٹ میرینیٹ ہو کے چھوڑ دینا ہے تاکہ مسالہ یہ اچھے سے جذب کر لے دونوں فش کو اچھے سے ہم نے میرینیٹ کر دینا ہے اور اسی مسالے میں ہم نے اسے پندرہ منٹ تک چھوڑ دینا ہے یہ بہت ہی کرسپی بنے گی اور بہت ہی سپائسی بنے گی سپائس کا لیول آپ نے ریسائٹ کرنا ہے کہ آپ نے رکھنا کیا ہے بیس منٹ بعد ہم آئل ڈالیں گے ہم نے اسے ڈیپ فرائی کرنا ہے کیونکہ ہم نے اسے کرسپی بنانا ہے تو ڈیپ فرائی کریں گے آئل ڈال دیں گے جب آئل اچھے سے گرم ہو جائے گا پھر ہم اس میں فش رکھ دیں گے پندرہ سے بیٹس منٹ آپ نے لازم اس کو میرینیٹ ہونے کے لیے رکھنا ہے تاکہ سارا مسالہ اس میں اچھے سے چلا جائے اب دونوں کو ہم ڈیپ فرائی کریں گے جب تک اچھا سا گولڈن رنگ نہیں آ جاتا اور یہ کرسپی نہیں ہو جاتا آنچ ہلکی نہیں رکھنی آنچ میڈیم رکھئے گا جب آئل گرم ہو جائے اس کے بعد آنچ آپ میڈیم کر دیجئے گا کیونکہ ہم نے جلانا ہے نہیں اس کو تقریباً پانچ منٹ بعد ہم نے اس کو پلٹ دینا ہے اور اس کا اچھا سا گولڈن رنگ آ جائے گا دونوں سائٹ سے پانچ پانچ منٹ بعد پلٹ دے رہیے گا تقریباً پندرہ سے بیس منٹ میں یہ تیار ہو جائے گی دونوں سائٹ سے اچھا کرسپی کی جائے گا اور پھر اس کو کھانے کا ملہ دیتھے گا اب اس کو رکھ دی ہم پانچ سے چھے منٹ رکھ دیں گے تقریباً پندرہ سے سولہ منٹ میں ہماری فش اچھی اور پلٹسپی تیار ہو جائے گا آپ خود بھی کھائیے گا اور مہمانوں کو بھی کھلائیے گا اور پھر مجھے ضرور بتائیے گا کیسے ہوگی چلیں جی ہمیں تو بھوک لگی ہے ہم تو کھانے چلیں ہیں آئیں آپ بھی ہمارے ساتھ بسم اللہ کریں اپنا خیال رکھے گا اپنی فیملی کا خیال رکھے گا اور دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اور ہو سکے تو لائک اور سبکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ